اللہ اکبر کبیرہ ایک اور گناہ اس کو ذرا میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں جو آج ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے نامحرموں کے ساتھ ملاقات اور اس کے بعد گناہ اس کی تفصیلات بھی سن لیجئے بہت شدید تفصیلات ہیں اس کی بڑی سخت تفصیلات ہیں اس کی بہت سخت تفصیلات ہیں یہاں تو آسان ہیں وہاں کیا ہوگا ایک خاص قسم کی وادی ہوگی اس وادی میں ان کو ڈالا گیا ہوگا اور ان کا جسم بہت بڑا کر دیا گیا ہوگا اور وہاں سامپ اور بچھو بچھو خاص طور سے دکھر ہے بچھو ان کے اوپر مسلط کر دیا جائیں گے اس کا اپنا جسم بہت بڑا ہوگا اور وہ بچھو بھی ایسے ہوں گے کہ بہت بڑے بڑے انٹوں سے بڑے بڑے سمجھ لیجئے اور سارے اس کو دس رہوں گے اس کے انگ انگ میں رگ رگ میں ہر ہر ٹیشو میں دوائی ڈالی جا رہی ہوگی زہر کی اور وہ دنیا کا زہر نہیں ہوگا دنیا کے اندر بھی بات زہر ایسے ہوتے ہیں کہ کہا گیا کہ ان کو چکھنے والا اس کا ذائقہ بتا نہیں سکا یعنی اتنے شدید موہ میں گئے اور موت آگئی بتا بھی نہیں سکا بنی کیا میرے ساتھ وہ اس سے کہیں زیادہ سخت معاملہ ہوگا اور انگ انگ میں وہ ڈالا جائے گا کیوں کہ جس وقت اس نے زنا کیا تھا جس وقت اس نے زنا کیا تھا اس کے انگ انگ نے مزے لیے تھے اس کا مزہ اس کے انگ انگ میں پہنچا تھا روئے روئے کے اندر اس کی جو ہے نا وہ چاشنی آئی تھی اور آج روئے روئے میں اس کا علاج کیا جائے گا مسلمان ہیں نا جنت میں جانے لیکن وہاں ناپاک نہیں جا سکتا اس کی پاکی کا ایسے علاج کیا جائے گا اور جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے تو امواد کی کسرت بھی ہو جاتی ہیں اور جس قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے وہاں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے تاؤن یا بڑی بیواری بیماریاں جو ان کے بڑوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی ہیں یہ سب کچھ معاملات زنا کے ساتھ ہو جائے کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور یہ گناہ تو آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ پچاس روپے سے کم پر بھی یہ گناہ ہو رہا ہے پیفسی کی بطل پر یہ گناہ ہو رہا ہے میں اس کی تفصیلات بتانے بیٹھ جاؤ نا کہ جو ہمارے گھروں میں اور معاشرے میں ہو رہا ہے تو وہ بھی زبان سے بیان نہیں کر سکتا کیسے کیسے حالات ہیں دوڑھائی سال ہو گئے ایک نوجوان بیت ہونے آیا توبہ طائب ہوا ساڑھے انیس سال اس کی عمر تھی اپنے ہاتھ دکھائے اس نے دو دفعہ خودکشی کی کوشش کی ہوئی تھی اس ساڑھے انیس سال کی عمر میں اس کی شادی رہی دھائی سال اپنے قریبی رشتہ دار کزن کے ساتھ نہ لڑکے کے ماں باپ کو پتا نہ لڑکی کے ماں باپ کو پتا اور سیں کڑوں ملاقاتیں ان کی ہوئیں تنہائی کی ملاقاتیں کسی کے علم میں نہیں اور یہ شادی بھی چھپی بھی کیا ہوتی ہے یہ زنا ہوتا ہے نکات ہوئے جو لوگوں کے سامنے ہو اعلان ہو اس کا اس کی نیت ہو کہ میری وارث بنے گی میرے مرنے کے بعد حق مہر بھی ادا کرے بائزت طریقے سے ہوئے یہ چھپ کے کیا ہوتا ہے تو آج کل تو لڑکے کے ماں باپ ہوں یہ لڑکی کے ماں باپ میں پیر کو اہم لوگ جب جھنگ گئے ہوئے تھے وہاں ایک خاتون کا اثر کے بعد فون آئے ہیں یہ لاہور سے میڈیکل کالیج سٹوڈنٹ کہ یہ اتنے سال ہو گئے ہیں کسی غیر محرم کے ساتھ میں رہتی ہوں اور میرے ماں باپ وہ ماں باپ کو آج تک نہیں بتا اندھے ہو چکے ہیں ماں باپ اور اتنا بڑھ گیا ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ الامان والحفیظ اب ذرا اس کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے اسی کے ساتھ انشاءاللہ بات کو بھی مکمل کریں گے غور کیجئے دنیا کا عمل اور آخرت کی سزا ہاں یہاں انسان توبہ کر لے استغفار کر لے اس گناہ کو پکا چھوڑ دیں اور اس کے بعد لیکی تقویٰ کی زندگی گزارے اور وہ بچیاں جن کے بعد جہیز نہیں اجرشتے نہیں ان کے لئے فکر مند کرے کچھ کرے ان کی شادیاں ہو جائیں لوگوں کو عزتیں دے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرے تو بچ جائے گا ان سزاؤں سے جو آگے بتائی جا رہی ہیں نہیں یہاں پہ نہ کی محنت تو وہاں بھی بچارے ہم نے کچھ نہیں کرنا وہ جو کرنا ہے پھر فرشتوں نے کرنا ہے اور پھر کتنے عرصہ کرنا ہے عربوں سال کے کھربوں سال یہ کوئی نہیں جانتا یہاں کتنی دیر کا مزہ لمحوں نے خطائیں کی اور صدیوں نے سزائیں پائیں سنیے اور دل کے اسکانوں سے سنیے کہ اس عمل کی سزائیں کیسی شدید ہیں اور اس عمل میں جتنے عامال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہر ایک کے اوپر سزا حدیث میں بتائی گئی سنیے غیر محرم کے لئے چہرے کو سوارتا تھا یا چہرہ سوارتی تھی اس کی سزا قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوگا اب سزا عمل اور سزا سنتے جائیے تاکہ کم وقت میں زیادہ پوری بات ہو جائے غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا قیامت کے دن چہرے کا گوشت نوچ لیا جائے گا غیر محرم کو دیکھ کر چہرہ کھل جاتا تھا اب جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو داغ دیا جائے گا غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کیا کرتا تھا قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا غیر محرم سے ہسی مذاہ کر کے تھٹے اڑاتا تھا قیامت کے دن پیٹتا ہوا چلاتا ہوا اٹھے گا غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا قیامت کے دن غمگین حالت میں اٹھے گا غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تھا قیامت کے دن آنکھوں میں پگلا ہوا سیسہ پگلا کے ڈالا سیچے کو پگلا کے ڈالا جائے گا غیر محرم کی ملاقات کے لئے چل کے گیا تھا مقام تیہ کیا تھا چل کے گیا تھا قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تھے ہاتھوں میں قیامت کے دن آگ کی ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں گی غیر محرم سے زنا کی ابتداء مو کے بوسے سے کی تھی قیامت کے دن مو کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی تھی اس کی گردن میں جہنم کا توق ڈالا جائے گا غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس اٹھایا تھا قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنایا جائے گا سے دہکایا جائے گا غیر محرم سے مناب کے وقت شرمگاہ سے منی نکلی قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو دار بدبو نکلے گی غیر محرم نے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھیک دیا جائے گا غیر محرم نے پستانوں کو ہاتھ لگایا قیامت کے دن پستانوں کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا غیر محرم کے جسم کی بہک خوشبو سنگی تھی قیامت کے دن اس کے جسم سے حیران کن اور عزتناک حد تک بدبو آئے گی غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکھٹے ہوئے تھے قیامت کے دن ان کو چہنم کے تندور میں اکھٹا کر دیا جائے گا غیر محرم کے سامنے جسم کو کھولا تھا اللہ مخلوق کے سامنے بے لباس کر دیں گے قیامت کے دن غیر محرم سے زنا کے لئے لوگوں سے چھپ کے گیا تھا اللہ پوری مخلوق کے سامنے زلیل اور رسوا کریں گے غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لئے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا قسمیں کھائیں تھی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں کتنے نوجوان ہیں جو ماباپ کے سامنے بیویوں کے سامنے اوروں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں قیامت کے دن اسی موہ پہ مہر لگوائی جائے گی اور اعزا گواہی دیں گے غیر محرم سے حفظ نے حسن و جمال کی تعریفیں سنی تھی اب قیامت کے دن اس کو لانتیں سننی پڑیں گی غیر محرم سے ملتے وقت سلام کرتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے اوپر لانتیں برسائیں گے غیر محرم نے جسم کے بوسے لیے تھے قیامت کے دن سامپ اور بچھو اس کے جسم کو ڈسیں گے غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ نے مزہ پایا تھا اور اس کو اب جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا انگ انگ میں بچھو اس کے اندر جوہنا وہ زہر کو ڈالیں گے تاکہ علاج ہو جائے غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تھا قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اس کی نیکیوں پر حق دے دیا جائے گا وہ ساری نیکیاں لے جائے گا غیر محرم کے جسم پر ہم سواری کی تھی قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے اوپر سوار کر دیے جائیں گے غیر محرم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا غیر محرم سے ہم کلامی کے مزے لیے تھے قیامت کے دن اللہ کہیں گے میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تیرا تسکیہ بھی نہیں کرنا چاہتا دور ہو جاؤ جہنم میں لمبے عرصے کے لیے جلنا پڑے گا تو بھئی اب انسان سوچے لمحہ فکریہ ہے فکر کرنے کی بات ہے ہم یہاں اپنی اصلاح کر لیں اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں ذکر مراقبہ کر لیں دین پر عمل کرنے کی فکر کر لیں یہ آسان ہے یا پھر قیامت کے دن یہ قبر اور جہنم کی سزائیں آسان ہیں اللہ کا فیصلہ ہے جہنم میں وہ جائے گا جنت میں وہ جائے گا جو پاکیزہ ہوگا ستھرا ہوگا جو ستھرا نہ ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ستھرے ہونے کے دو طریقے دنیا میں انسان محنت کر لے نفس پر کنٹرول کر لے اپنا علاج کر لے فکر کر لے یہاں پاکیزہ ہوتے موت کے ساتھ سیدھا جنت کے مدے لے لے اور اگر یہاں اس نے محنت نہ کی تو پھر وہاں بھی اس نے کوئی محنت نہیں کرنی جو کرنا ہے پھر قبر نے یا جہنم نے یا فرشتوں نے کرنا ہے